اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل پائیس آور پائی آمنہ شاہ آئی ہوپ کہ آپ خوش ہوں گے کہانی شکرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میرا کانٹینٹ پسند آتا ہے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں نسیمہ کی ماں ایک مرتبہ پھر سائی مستانہ کے ہاں گئی تھی لیکن اسے مستانہ نہیں ملا تھا ڈیوری میں وہی دو ملنگ بیٹھے تھے جنہوں نے ایک روز پہلے اسے کہا تھا کہ سائی مستانہ کسی سے نہیں ملے گا آج انہوں نے اسے یہ بری خبر سنائی کہ سائی مستانہ کچھ کہے بغیر کہیں چلا گیا ہے کب تک واپس آئیں گے نسیمہ کی ماں نے پوچھا شاید کبھی نہیں ایک ملنگ نے جواب دیا تھا سیلانی آدمی ہے معلوم ہوتا ہے کہ رات تو انہیں کوئی اشارہ ملا تھا اٹھے اور چلے گئے ہمارے ساتھ انہوں نے جاتے ہوئے ہاتھ ملایا اور اتنا ہی کہا تھا کہ اللہ کو منظور ہوا تو کبھی ملیں گے ان کے وہ دو خاص مرید جو ہر وقت ان کے درباد میں رہتے تھے ان کا سامان لے کر ان کے پیچھے پیچھے چلے گئے تھے نسیمہ کی امام کچھ دیر وہیں سر جھکائے کھڑی رہی مستانہ اس کا آخری سخارہ تھا وہ بھی گیا وہ سر جھکائے ہوئے وہاں سے نکلی اور یوں قدم گھسیٹی ہوئی چل پڑی جیسے اس نے حالات کے آگے ہتھیاں ڈال دیئے ہوں کچھ دیر چلتے چلتے اس کی نظریں زمین سے اٹھیں اور اس نے سامنے دیکھا کہ منیر چلا آ رہا تھا وہ جوگی کی گفہ سے آ رہا تھا وہاں کوئی آبادی نہیں تھی کھیت بھی نہیں تھے بنجر اور غیر آباد سہلہ کا تھا دونوں میں سے کسی نے بھی راستہ بدلنے کی کوشش نہ کی دونوں نے دائیں پائیں آگے پیچھے کیوں دیکھا جیسے دیکھ رہے ہوں کہ کوئی نے دیکھ تو نہیں رہا تھوڑی تھوڑا سا فاصلہ تھا جو فوراں ہی تے ہو گیا کہاں سے آ رہی ہو خالہ منیر نے پوچھا اور رک گیا خان کا پر سلام کرنے گئی تھی نسیمہ کی ماں نے جھوٹ بولا ابھی تک ناراض ہو خالہ نہ منیر بیٹا نسیمہ کی ماں نے پیارے سے لہجے میں جواب دیا تیرے ساتھ میری کیا ناراض کی ہے خالہ منیر نے آسی لے کر کہا نسیمہ کے گھر پر جو مصیبت آئی تھی وہ میں بھی سنتا رہا ہوں کئی بار خیال آیا کہ وہاں جاؤں تو اور کچھ نہیں تو نسیمہ اور تمہارے داماد کو تسلیح ہی دے دوں لیکن میں نے سبر کیا اور نہ گیا مجھے ڈرتا کہ ملک عمر حیات کچھ اور ہی نہ سمجھ بیٹھے خدا نے وہ مصیبت تو ٹال دی ہے نسیمہ کی ماں نے کہا اب تو وہ سکون اور آرام میں ہے میں اگر بات کروں گا تو تم کہو گی کہ جھوٹ بولتے ہو منیر نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا مجھے معلوم تھا کہ یہ نہ جن ہے نہ کوئی شرر شرار ہے کسی دشمن نے الٹے تعویز کروا دیئے تھے جن کا اثر یہ ہوا کہ کتنے ہی دن تک نسیمہ کے گھر پر پتھر برستے رہے میں پہلے عمر حیات سر گیا سنا تھا کہ ایک آدمی کالے تعویزوں کا توڑ کرتا ہے وہ آدمی مجھے پہان نہ ملا وہاں سے پتہ چلا کہ ہشیارپور میں ایسا ہی ایک تجربے کار آدمی ہے میں عمر حیات سر سے ہشیارپور چلا گیا اور وہ آدمی مجھے مل گیا میں نے اس کے ساتھ بات کی اس نے بھی یہی کہا کہ یہ کسی دشمن کی کارستانی ہے میں نے اسے کہا کہ میں اس کی جھولی بھر دوں گا وہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا دے اس نے مجھ سے مو مانگے پیسے لیا اور کہنے لگا کہ دو دنوں بعد یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا میں واپس آ گیا جیسے اس نے بتایا تھا بیسے ہی ہوا تم نے تو بڑا کرم کیا بیٹے نسیمہ کی ماں نے کہا میری بیٹی کی تو جان پر بنی ہوئی تھی میری نیت تم جیسی نہیں خالا منیر نے کہا برا تو لگے گا لیکن سچ بات یہ ہے کہ تم نے عمر حیات کے پیسے کو بیٹی دے دی ہے تمہیں کچھ نہیں ملا یہ فیصلہ میرا تو نہیں تھا منیر نسیمہ کی ماں نے شکایت اور پیار کے ملے جلے لہجے میں کہا میں تو بیٹی کا رشتہ تمہیں دینا چاہتی تھی میں تو اب بھی نسیمہ کی خاطر کمارا پھر رہا ہوں منیر نے کہا اگر نسیمہ نہیں ملے گی تو ساری عمر شادی نہیں کروں گا کیا تم اپنی بیٹی کو عمر حیات سے تلق دلوائے سکتی ہو کیا تم اس کام کو اتنا آسان سمجھتے ہو نسیمہ کی ماں نے بھی کہا خالہ منیر نے کہا مو سے بولو کیا مانگتی ہو بیٹی کو تلق دلوائے اور اس کا نکاح میرے ساتھ کر دو عمر حیات تلق دے گا نہیں نسیمہ کی ماں نے کہا ایک ہی طریقہ ہے کہ عمر حیات اپنی آئی پر مر جائے تو نسیمہ تمہیں مل سکتی ہے خالہ منیر نے ہستے ہوئے کہا تم نے تو یوں بات کیے جیسے تم چاہتی ہو کہ تمہارا دماغ مر ہی جائے کوئی ماں اپنی بیٹی کے سوحات کے مطالق ایسی بات مو سے نہیں نکالتی نسیمہ کی ماں نے دسنے کے لئے دنگ تیار کر لیا اس نے نظروں سے اور عقل سے منیر کو بھاپا اور دیکھا کہ عمر حیات سے انتقام لینے کے لئے منیر کو آلائکار بنایا جا سکتا ہے یا نہیں منیر کو وہ جانتی تھی اسے معلوم تھا کہ یہ کھوکلاسا انسان ہے اور اسے بھڑکایا جا سکتا ہے اب تو یہ عورت اپنی بیٹی کو بھی بخشنے کے لئے تیار نہیں تھی اس نے اپنے چہرے پر اداسی اور مایوسی کا تاثر پیدا کر لیا کیوں خالہ منیر نے پوچھا کچھ پریشان سی لگتی ہو کچھ پریشان؟ نسیمہ کی ماں نے کہا میں تو بہت ہی پریشان ہوں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں نے تمہارا جو دل دکھائے تھا اس کی مجھے اور میری بیٹی کو سزا مل رہی ہے وہ سزا تو میں نے ختم کر دی ہے خالہ منیر نے کہا میں اس کی بات نہیں کر رہی منیر نسیمہ کی ماں نے کہا تم پتھروں کی اور آگ کی بات کر رہے ہو اچھا ہوا کہ تم مل گئے ہو نہ ملتے تو شاید میں تمہیں خود ملتی عمر حیات بہت بڑا دھوکے بات ثابت ہوا ہے اسے تو ہانڈی روٹی اور دوسرے کاموں کے لئے نوکرانی کی ضرورت تھی اس نے نسیمہ کو نوکرانی کا درجہ دے دیا اسے میرے پاس بھی نہیں آنے دیتا اپنے گھر میں اس نے میرا داخلہ بھی بند کر دیا ہے نسیمہ کے مطالق پتہ چلا ہے کہ دن رات روتی ہے نسیمہ کے باپ کو تو تم جانتے ہی ہو کسی کام کا آدمی نہیں نسیمہ کے بھائی ہوتے ہوئے نہ ہونے کے ایک برابر ہیں میں اکیلی اور اورزاد کیا کر سکتی ہوں تم نے تو تلہ کی اب بات کی ہے میں تو کبھی کی سوچ رہی ہوں کہ اسے عمر حیاء سے کس طرح آزاد کراؤں کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آیا خالہ منیر نے پوچھا نہیں نسیمہ کی معنی آہ لے کر کہا اسی لئے تو میرے موزے ہی الفاظ نکل گئے تھے کہ وہ اس دنیا سے ہی اٹھ جائے لیکن خدا برے آدمی کو بڑی لمبی ڈھیل دیتا ہے خالہ منیر نے کہا اگر عمر حیاء دنیا سے اٹھ جائے تو بادہ کرتی ہو کہ نسیمہ کا نکاح میرے ساتھ کرا دوگی جو کہوں گا جو کہو گی دنگا تم تو یوں بات کرتے ہو جیسے اس کی زندگی اور موت تمہارے اختیار میں تم ان باتوں کو چھوڑو خالہ منیر نے کہا تم میرے ساتھ پکا وعدہ کرو ہوا وعدہ منیر نسیمہ کی ماں نے کہا منیر نے ادھر ادھر دیکھ کر نسیمہ کی ماں کا ایک ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کے دبایا اگر تم وعدے سے پھر گئیں خالہ تو تمہارا بھی اور نسیمہ کا بھی انجام بہت برا ہوگا منیر نے کہا اگر وعدہ پورا کر دوگی تو تمہارے دن پھر جائیں گے منیر چلا گیا اس کے دماغ پر خون سوار ہو گیا تھا جرائم پیشہ جوگی نے بھی اسے یہی مشورہ دیا تھا کہ عمر حیات کو پار کر دو اس نے طریقے بھی بتا دیئے تھے نسیمہ کی ماں نے بھی یہی کہا تھا بلکہ اس عورت نے تو خواہش ظاہر کی تھی منیر نے یہ چالاکی کی تھی کہ نسیمہ کی ماں پر اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا تھا کہ اس نے عمر حیات کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ نسیمہ کی ماں اس سے کہیں زیادہ چالاک ہے وہ منیر کا ارادہ بھاپ گئی تھی اور وہ یہی چاہتی تھی تم پوچھ کر کیا کروگی حسنین کازمی نے اسلے سے کہا تمہیں جا کے بتاؤ گے معلوم نہیں ان پر اس انکشاف کا کیا اثر ہو نہیں بتاؤں گا کازمی صاحب اسلے نے کہا میں نے تو انہیں کہا تھا کہ ان لکیروں میں کچھ بھی نہیں ایک تو مجھے سچ بتائیں کہ نسیمہ کی لکیروں میں آپ نے کیا دیکھا ہے دوسرے مجھے جھوٹ موٹ کی کوئی بات بتائیں جو میں انہیں بتا کر ان کا خوف کم کر دوں عمر حیات اور اسلے نے نسیمہ نے بھی اسلے سے یہی کہا تھا کہ وہ حسنین کازمی سے پوچھے کہ اس نے نسیمہ کے ہاتھ کی لکیروں میں کیا دیکھا تھا اسلہ حسنین کازمی کے گاؤں چلا گیا اور اس کے گھر میں بیٹھا اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا اسلے بھائی حسنین کازمی نے کہا اگر تم صحیح بات معلوم کرنا ہی چاہتے ہو تو میں تمہارے سپر ایک کام کرتا ہوں تم ان دونوں سے بے تکلف ہو اس دوستی کو اور بڑھاؤ اور نسیمہ کا خیال لکھو کیا کرے گی وہ اسلے نے پوچھا قتل حسنین کازمی نے جواب دیا یا خودکشی اسلے حسنین کازمی کے موکی طرف دیکھنے لگا وہ حسنین کازمی کی پیشگوئی کو صحیح نہیں ماننا چاہتا تھا اس کے ہاتھ کی ایک لکیر پڑی صاف ہے حسنین کازمی نے کہا میں یہ دعوے نہیں کرتا کہ میں دستشناسی کا ماہر ہوں لیکن تین چار لکیر ایسی ہیں جو میں اس طرح بلو شک و شبہ پڑھ سکتا ہوں جس طرح اپنا نام پڑھ لیا کرتا ہوں میں یہ نہیں کہتا کہ اس لڑکی کی قسمت میں کیا لکھا ہے کہ وہ کسی کو قتل کرے گی یا خودکشی کرے گی اس کے ہاتھ کی ایک لکیر بتاتی ہے کہ اس لڑکی میں قتل کرنے کی صلاحیت موجود ہے اور بعض حالات میں یہ لڑکی اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکتی اس کی شخصیت بدل جاتی ہے اور یہ مرنے مارنے پر آ جاتی ہے آپ ٹھیک کہتے ہیں اس لے نے کہا میں اسے اس قیفیت میں دیکھ چکا ہوں میں نے آپ کو سنایا تھا نا کہ ہم نے سائی مستانک کو دھوکے میں ملک صاحب کے گھر بلائیا اور اسے خوب پیٹا تھا میں نے آپ کو ایک بات نہیں سنائی تھی مستانہ فرش پر پڑا تڑپ رہا تھا نصیمہ دوسرے کمرے میں تھی اچانک وہ آ گئی اس کے ہاتھ میں چھوڑی تھی وہ مستانہ کے پیٹ پر بیٹھ گئی اور چھوڑی اس کی شہرک پر رکھ دی اگر ملک عمر اسے پکڑنا لیتا تو وہ مستانہ کی شہرک کارڈ دیتی وہ تو پاگل ہو گئی تھی کازمی صاحب اس کے بازو اکڑ گئے تھے جسم میں اتنی طاقت آ گئی تھی کہ مینے اور ملک عمر نے اسے بڑی ہی مشکل سے پیچھے گھنسیٹا تھا تم نے دیکھا نہیں ہوگا حسنین کازمی نے پوچھا اس کے چہرے پر تاثر کیسا تھا دیکھا تھا کازمی صاحب حسنین نے جواب دیا چہرہ سرک آنکھیں سرک دانت باہر کو آئے ہوئے اور کیا بتاؤں کازمی صاحب اتنا حسین چہرہ بگڑ کر بھدہ نہیں ڈراؤنا بن گیا تھا یہ تو مرگی ہسٹیریا یا پاگل پنے کی کوئی قسم تھی پاگل پن کا حسنین کازمی نے کہا قتل یا خودکشی اتنے ہی وقت کے پاگل پن کا نتیجہ ہوتی ہے جتنا وقت نصیمہ کے دورے کے وقت ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ پانچ من قتل یا خودکشی کو تو ایک لمحے کا پاگل پن کہتے ہیں نصیمہ میں یہ پاگل پن موجود ہے کیا یہ ضروری ہے کہ وہ کسی نے کسی کو قتل کرے گی اسلین نے پوچھا کسی کو یا اپنے آپ کو حسنین کازمی نے کہا میں سوچ رہا ہوں کہ ملک عمر حیات کو بتاؤں یا نہ بتاؤں بتا دینا بہتر رہے گا اسلین نے کہا اس سے یہ ہوگا کہ ملک اس کا خیال لکھے گا جب کبھی نصیمہ پر یہ دورہ پڑے ملک اسے سنبھال لے گا لیکن نصیمہ کو کیا بتائیں گے یوں کرو میرے بھائی حسنین کازمی نے کہا ملک عمر حیات کو صحیح بات بتا دو اور اسے کہنا کہ مجھ سے ملے اور نصیمہ کو بتانا کہ اس کی طبیعت میں غصہ اتنا زیادہ ہے کہ اس نے غصے پر قابو نہ پایا تو اسے بہت نقصان پہنچے گا انسان جس قدر بےوقوف ہوتا ہے وہ اپنی انا کے متعلق اتنا ہی حساس ہوتا ہے اس میں دور اندیشی نام کو نہیں ہوتی وہ سوچا نہیں کرتا کیونکہ اس کی عقل پر جذبات کا غلبہ ہوتا ہے اور وہ لازمی طور پر انتقام پسند ہوتا ہے اس کا ذہن افو اور درگزر کو قبول نہیں کرتا صلح جوئی کو وہ بزدلی اور اپنی توہین سمجھتا ہے یہ نفسیاتی کیفیت منیر کی تھی منیر حسنین کازمی کے گھر گیا اس کے پاس وہ تمام چیزیں تھیں جو حسنین کازمی نے اسے بتائی تھی کہ عمل کے لئے درکار ہیں حسنین کازمی کا خیال تھا کہ ان میں دو چیزیں ایسی ہیں جن کا حصول دشوار ہے لہٰذا اس بہانے وہ منیر کو ٹال دے گا لیکن منیر نے یہ چیزیں بھی ڈھون نکالی تھی اس کے پاس روپیہ پیسہ تھا جو اس نے بے درے خرچ کیا تھا حسنین کازمی یہ چیزیں دیکھ کر پریشان ہو گیا وہ اس کا کام نہیں کرنا چاہتا تھا منیر چاہتا تھا کہ ملک عمر حیات نصیمہ کو طلاق دے دے مگر نہ دے تو وہ مر جائے یا صفلی عمل کے ذریعے اس میں ایسا جسمانی یا ذہنی نقص پیدا ہو جائے کہ نصیمہ اس سے خود طلاق لے لے حسنین کازمی اسے ان سے واقف تھے اور یہ کام کر بھی سکتے تھے لیکن وہ شیطانی عمل کو گناہ کبیرہ سمجھتے تھے اس نے منیر کو دیکھتے ہی سوچ لیا کہ وہ اس شک تو کس طرح ٹالے گا اب میرا کام ہو جانا چاہیے سرکات منیر نے حسنین کازمی سے کہا آپ نے جو جو چیزیں بتائیں تھی وہ لے آیا ہوں آپ بتائیں کہ رقم کتنی پیش کروں میری بات غور سے اور تھنڈے دل سے سننا منیر حسنین کازمی نے کہا تم میرے بیٹے بھی ہو اور چھوٹے بھائی بھی ہو میری نیت پر تمہیں شک نہیں ہونا چاہیے میں تم سے جتنی رقم مانگوں گا تم دے دوگے میں تم سے اور بھی بہت کچھ لے سکتا ہوں تمہارا کام بھی کر سکتا ہوں اس کے بعد تمہارا انجام جو کچھ بھی ہو اس سے مجھے کیا لیکن میں تمہارا کام نہیں کروں گا خدا کے لیے سرکار منیر نے التجا کی مجھ پر یہ ظلم نہ کریں میرا کام کر دیں کام کر دیں نہ تم پر ظلم ہوگا حسنین کازمی نے کہا میں نے تمہیں کہا ہے کہ میری بات غور سے سنو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے میں تمہارا کام کر سکتا ہوں تمہاری شادی نصیمہ کے ساتھ ہو جائے گی لیکن ایک ہی مہینے بعد تمہارا جو حال ہوگا وہ تمہاری سوچ کے دائرے میں نہیں آ سکتا آپ نے مجھے پہلے نہیں بتایا میں نے اس وقت دیکھا نہیں تھا حسنین کازمی نے کہا پرسوں رات حساب نکالا ہے ہمیں سب سے پہلے حساب نکال کر دیکھنا پڑتا ہے کہ اس سائل کا کام ہو بھی سکے گا یا نہیں اور اگر ہو گیا تو سائل پر کوئی مصیبت تو نہیں نازل ہوگی میں نے ستاروں اور ان کے برچوں کی نقل و حرکت کو بھی دیکھا ہے یہ ہمارا علم ہے اسے تم نہیں سمجھ سکتے میں تمہیں صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ تمہارا کام ہو سکتا ہے لیکن یہ صفلی عمل ہوگا جس کا اثر تم پر نہیں بلکہ تمہارے پورے خاندان پر پڑے گا انہوں نے تمہیں میرے حوالے جھو کیا تھا اس کی کوئی بجا تھی حسنین کازمی نے کہا تم وہاں سے آگئے تھے میں نے رات خاجہ صاحب کے ہاں گزاری تھی انہوں نے مجھے کہا تھا کہ وہی کام اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ اس میں تمہارا نقصان ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے انہیں غلطی لگی ہو اس لیے میں تمہارا حساب نکال کر دیکھ لوں اگر خطرہ نظر نہ آئے تو اس کا کام کر دوں منیر بھائی منظر صاف نظر آ رہا ہے اسے ٹالا نہیں جا سکتا میں خود اس کی زد میں آ سکتا ہوں پھر میں خود خاجہ صاحب کے پاس چلا جاؤں نہیں حسنین کازمی نے جواب دیا وہ تمہاری بات نہیں سنیں گے وہ اپنا فیصلہ دے چکے ہیں وہاں نہ جانا منیر پر مردنی چھا گئی کچھ دیر سر جھکائے بیٹھا رہا ایک بات بتائیں منیر نے پوچھا اگر ملک عمر اپنی آئی پر مر جائے اور میں نصیمہ کے ساتھ شادی کرلوں تو بھی مجھے نقصان پوچھے گا نہیں حسنین کازمی نے کہا اس صورت میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پوچھے گا ملک عمر کی موت کے بعد نصیمہ تمہاری بیوی بن جائے گی تو تم دونوں کو فائدہ پوچھے گا نقصان نہیں منیر سر جھکائے ہوئے وہاں سے اٹھا اور حسنین کازمی کو سلام کہے بغیر نکل آیا حسنین کازمی کے گاؤں سے واپس آ کر منیر نصیمہ کی ماں کے ہاں چلا گیا کچھ دیر اس کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھا رہا نصیمہ کی ماں اس کی تائید میں سر ہلاتی رہی اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہت پھیلتی چلی گئی تھوڑی سی دیر میں منیر اس مسکراہت اتلس میں گم ہو گیا دو ہی دنوں کے بعد رات آدھی گزر گئی تھی منیر ملک عمر حیات کی حویلی کے پاس آن کھڑا ہوا اس نے جیم میں ہاتھ ڈالا اور چھے انچ لمبے پھل والے چاکو کو اپنی کرتے کی جیم میں دوبارہ دیکھ کر رکھ لیا اس نے دیوار کو اس جگہ سے دیکھا جہاں سے کچھ انٹیں نکلی ہوئیں تھی باہر کی طرف یہ جگہ اس نے دن کے وقت آ کر اچھی طرح دیکھ لی تھی دیوار کے اندر جو کچھ تھا وہ منیر نے کبھی نہیں دیکھا تھا یہ اسے دو روز پہلے نصیمہ کی ماں نے بغیر دکھائے ہی سمجھا دیا تھا ان دنوں رات تاریخ تھی نصیمہ کی ماں نے اسے حویلی کے اندر کا راستہ بھی اچھی طرح سمجھا دیا تھا یعنی وہ راستہ جس نے اسے عمر حیات تک لے جانا تھا اس نے دیکھ لیا تھا کہ چوکیدہ دوسری گلی میں چلا گیا ہے وہ دیوار پر چڑھنے لگا تو اسے پتہ چلا کہ یہ تو بہت آسان ہے چند لمحوں میں وہ دیوار پر چڑھ گیا اور دوسری طرف اتنے لگا جو چڑھنے سے زیادہ آسان کام تھا نیچے اتر کر بائیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹارچ کو اور مضبطی سے پکڑ لیا اسے ٹارچ کی ابھی ضرورت نہیں تھی اسے چاکو کی بھی ضرورت نہیں تھی عمر حیات کو اس نے گلہ گھوٹ کر یا ناک اور موپے کپڑا رکھ کر قتل کرنا تھا چاکو تو وہ اپنی حفاظت کے لیے ساتھ لائے تھا اس کے دائیں طرف برامدہ تھا ایک آدم انٹ کے لیے وہ برامدے میں جا کر روک گیا اور آہٹے سننے کی کوشش کرنے لگا حویلی کے اندر کا ماحول بلکل خاموش تھا لیکن یہ خاموشی فوراں ہی ٹوٹ گئی اسے ایک آہٹ سی سنائی دی جو کسی کے قدموں کی نہیں تھی اگر کسی کے قدموں کی ہی تھی تو وہ دبے پاؤں یا پاؤں سے آہستہ آہستہ گسٹ کر چل رہا تھا مونیر چوکرنا ہو گیا اسے ایسے لگا جیسے کوئی سین میں آ گیا ہو وہ عمر حیات کے سوا اور کون ہو سکتا تھا اسے معلوم تھا کہ اس گھر میں عمر حیات کے سوا اور کوئی مرد نہیں اگر وہ عمر حیات ہی تھا تو منیر کا کام آسان ہو گیا تھا جس معنی لحاظ سے عمر حیات منیر سے کم زور تھا منیر تو ہٹا کٹا جوان تھا وہ اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کرنے لگا اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ دبے پاؤں پیچھے سے جا کر عمر حیات کی گردن کی گرد بازو لپیٹ دے گا اور بازو کا گہرہ تنگ کر کے اسے مار ڈالے گا اسے خسر پسرسی سنائی دی پھر ایک آدمی سہن سے گزر کر ڈیوڑی میں چلا گیا منیر کو ایسی آواز سنائی دی جیسے اس آدمی نے دروازے کی زنجیر اتاری ہو وہ باہر جا رہا ہوگا لیکن وہ آدمی واپس آ گیا اور سامنے والے برامدے میں چلا گیا منیر برامدے سے نکل کر ساتھ والی دیوار کے ساتھ ہو گیا اور دیوار کے ساتھ پیٹ لگائے اس طرف کو سرکنے لگا جتھر وہ آدمی گیا تھا اسے کچھ شخصہ ہوا اگر وہ عمر حیات ہی تھا تو اسے ڈیوڑی کی زنجیر کھولنے کی کیا ضرورت تھی پھر وہ اس طرح دبے پاؤں کیوں چل رہا تھا حویلی خاصی کشادہ تھی منیر اور آگے چلا گیا اسے کچھ ایسا شک ہونے لگا جیسے اس برامدے میں ایک نہیں دو یا تین آدمی ہوں ایک آدمی آگے جانے کی بجائے پیچھے آ گیا اسے منیر کی موجودگی کا ارم نہیں تھا اس کے اور منیر کے درمیان پانچ چھ قدموں کا فاصلہ تھا وہ آدمی رک گیا منیر وہیں دپکہ بیٹھا رہا جو آدمی آگے چلا گیا تھا وہ بھی پیچھے آ گیا اور پہلے آدمی کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا منیر کو بڑی صاف سرگوشی سنائی دی دوسری طرف سے چلتے ہیں اس کمرے میں تو وہ سوئے ہوئے ہیں منیر غیر معمولی طور پر دلے را آدمی تھا اس کے دماغ میں بجلی کی طرح روشنی سی چمکی اس نے کرتے کی جن میں ہاتھ ڈالا اور چاکو نکال لیا اس کے دوسرے ہاتھ میں ٹارچ تھی اس نے دانتوں سے چاکو کھولا چاکو کھنے کی ہلکی سی آواز پیدا ہوئی جو رات کی خاموشی میں یوں سنائی دی جیسے کسی نے کوئی چیز پھیک کی ہو ان دونوں آدمیوں نے بدک کر ادھر دیکھا منیر نے ٹارچ روشن کی جس چہرے پر روشنی پڑی اسے منیر بڑی اچھی طرح جانتا تھا وہ مشہور جرائے پیش آدمی تھا جسے سب گنجہ کہتے تھے منیر کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ گنجہ یہاں کیا کر رہا ہے گنجہ ماہر باردہ آتیا تھا وہ پلک جھپکتے بھاگا اور دہوڑی میں جا پوچھا منیر کو دروازہ کھلنے کی آواز آئی گنجے کا ساتھی جیسے فیصلہ نہ کر سکا ہو کیوں سے کیا کرنا چاہیے منیر اس کی حرکتیں دیکھتا رہا منیر نے ٹارچ کی روشنی جب اس کے چہرے پر فیگی تو وہ یہ دیکھا حیران لے گیا کہ وہ چہرہ سائی مستانے کا تھا اچانک سائی مستانہ دیوڑی کی طرف بھاگ اٹھا لیکن منیر اس سے زیادہ تیز نکلا اس نے اپنی ٹانگ آگے کر کے مستانے کی ایک ٹانگ پر ماری مستانہ موں کے بل گرا وہ جب اٹھا تو منیر کے چاکو کی نوک اس کی چھوڑی کے نیچے تھی خبردار منیر نے آہستہ سے کہا ذرا سی حرکت کی تو چاکو تمہاری شہرک کے اندر ہوگا مستانہ سن ہو کے رہ گیا ملک صاحب منیر نے بڑی زور سے آواز دی ملک صاحب گھبرائیں نہیں باہر آ جائیں ملک عمر ہے تو نسیمہ کی آنکھ کھل گئی نسیمہ نے اسے کہا کہ وہ باہر نہ نکلے دونوں خاموش رہے منیر نے اسے پھر پکارا باہر آ جاؤ ملک صاحب اس نے کہا میں منیر ہوں سین کا بلگ ٹروشن ہو گیا اس کا سوچ کمرے میں تھا لیکن باہر کوئی بھی نہ نکلا منیر نے چاکو کی نوک مستانے کی ٹھوڑی کے نیچے ہی رکھی اور اسے دھکیلتا ہوا ایک کمرے کے دروازے پر دستک دینے لگا کمرے کی کھڑکی تھی منیر نے دیکھا کہ کھڑکی کی سلاقوں کے بیچ اور پیچھے ملک عمر ہے تو نسیمہ کھڑے تھے ان کے چہروں پر خوف و حراست تھا ان کے موں سے بات بھی نہیں نکلتی تھی ملک صاحب ڈرو مت منیر نے کہا میں نے تمہارا چور پکڑا ہوا ہے باہر نکلو اور چوکی دار کو بلالاؤ نسیمہ کا خون کھول رہا تھا اس کے سینے میں منیر کی نفرت کا طوفان امنڈ آیا تھا اس کی زمان پر ایک ہی بار دھیروں لانت ملامت آگئی تھی وہ تو جانتی تھی کہ اس کے گھر پر سفری عمل منیر نے ہی کرایا تھا لیکن اس نے حسن انقاذمی کے کہنے پر عمر حیق کو نہیں بتایا تھا اگر وہ منیر کو لانتان کرتی تو عمر حیق اس سے پوچھتا کہ وہ اسے کس طرح جانتی ہے نسیمہ کی زمان پر تو آگے ہی یہ تھا کہ تُو نے انتقام لینے کے لئے پہلے وہ ضلیل حرکت کی اور آپ گھنڈا گردی کے لئے میرے گھر میں تُو آگھوسا ہے نسیمہ کے دل پر خوف تاری ہو گیا اسے توقع نہیں تھی کہ منیر اس حد تک بھی پہنچ سکتا ہے عمر حیق مونیر کو اتنا ہی جانتا تھا کہ اسی شہر کا ایک آوارہ امیر زادہ ہے اور اس کا انداز گھنڈو جیسا ہے اسے مستانی کے ساتھ اپنے گھر میں دیکھ کر وہ اس کے سوا اور کیا سمجھ سکتا تھا کہ مستانہ اپنی بیجزیتی کا انتقام لینے آیا ہے اور منیر کو ساتھ لیا ہے اس کے لئے یہ صورتحال بڑی عجیب تھی کہ آدھی رات کو اس کے گھر میں منیر نے چاکو کی نوک مستانی کی ٹھوڑی کے نیچے رکھی ہوئی تھی نصیمہ عمر حیات سے بار بار کہتی تھی کہ وہ باہر نہ نکلے مستانے کا تو یہ حال تھا جیسے اس کے موں میں زبان ہی نہیں اوہ ملک عمر منیر نے چھنجلا کر کہا درتے ہو تو کسی اور دروازے سے باہر چلے جاؤ اور چوکیدار کو بلالاؤ اسے تھانے بھیجیں گے پہلے بتاؤ یہ کہ یہ چکر کیا ہے عمر حیات نے پوچھا اگر یہ چکر تمہارے خلاف ہوتا تو ہم دونوں کیا یہیں کھڑے رہتے منیر نے کہا تمہارے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور تم دونوں سوئے ہوئے تھے دروازہ تو تم نے اب بند کیا ہے ہم اپنا کام کرنا جاتے کیا تم مجھے اس ڈکیت کا ساتھی سمجھتے ہو مجھے تم جانتے نہیں میرے باپ کو تم نہیں جانتے اس کا ایک ساتھی بھاگ گیا ہے میں نے انہیں دیوار پر چڑھتے اور اندر آتے دیکھا تھا انہیں موقع پر پکڑنے کے لیے میں اسی راستے سے اندر آ گیا تھا باہر آؤ ملک اگر ڈرتے ہو اور مجھ پر تمہیں اعتبار نہیں تو چھوڑ مچاؤ چوکی دھار بھی آ جائے گا اور محلے کے لوگ بھی آ جائیں گے ملک عمر حیات نے خطرہ مول لیا اور نصیمہ کے منع کرنے کے باوجود دروازہ کھول کر باہر آ گیا بیٹھ جاس آئیں منیر نے مستانے سے کہا ذراسی حرکت پر تم مارے جاؤ گے مستانہ بیٹھ گیا نصیمہ بھی باہر آ گئی اس کے ہاتھ میں برج خانی کی چھوڑی تھی اور اس کی سانسیں بڑی تیز چل رہی تھی منیر اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا وہ عمر حیات پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ نصیمہ کو جانتا ہے ملک صاحب مستانہ بولا اس سے یہ پوچھے کہ یہ آپ کے گھر میں کیا کر رہا ہے میرا ساتھی ہے یہ اور یہاں آ کر مجھ سے جھگڑ پڑا ہے یہ کچھ اور چاہتا تھا اور میں اس کے پہلوں میں منیر کا تھڑا پڑا اور وہ دوسرے پہلوں پہ لڑک گیا منیر نے اسے تین چار اور تھڑے مارے میں تمہارے ساتھ تھا منیر نے کہا یا وہ تیرا باپ گنجہ تیرے ساتھ تھا اسے اٹھنے نہ دو ملک منیر نے عمر حیات سے کہا چھوڑی اس کی گردن پر رکھ دو میں چوکی دار کو لے کر آتا ہوں وہ باہر کو دوڑ پڑا کیوں ہوئے ملک عمر حیات نے نصیمہ کے ہاتھ سے چھوڑی لے کر مستانے سے پوچھا کیا کرنے آئے تھا یہاں ملک صاحب مستانے نے ہاتھ جوڑ کر التجا کی بخش تو میں تمہارے شہر سے چلا گیا ہوں پھر کبھی ادھر کا رخ نہیں کروں گا آئے کیوں تھے عمر حیات نے پوچھا انتقام لینے مجھے قتل کرنے میرے بچے کو اٹھانے مستانے نے سر ہلایا جس کا کوئی مطلب نہ تھا منیر آگیا اس کے ساتھ چوکی دار تھا یہ دیکھوئے منیر نے مستانی کی طرف اشارہ کر کے چوکی دار سے کہا تیرے ہوتے ہوئے یہ دو آدمی اس گھر میں آئے تھے پھر میں ان کے پیچھے انہیں پکڑنے آیا اس کا ایک ساتھی بھاگ گیا اور تجھے کچھ پتا ہی نہیں جب دفع ہو جائے یہاں سے سیزا تھانے جا اور وہاں بتا کر ملک عمر حیات کے گھر ہم نے ایک چور پکڑ کے رکھا ہوا ہے نسیمہ حیرت سے منیر کو دیکھ رہی تھی اس کے اندر ایک رو غصے کی پھر جاتی تھی اور دوسری استجاب کی عمر حیرت کبھی منیر کو دیکھتا کبھی مستانے کو ملک صاحب حیران نہ ہو منیر نے چوکی دار کے جانے کے بعد جھوٹ بولا میں گھومنے پھرنے والا آدمی ہوں ایک دوست کے گھر تاش کھیلتا رہا اور اپنے گھر کو جا رہا تھا مجھے دو آدمی باہر والی دیوار پر چلتے ہوئے نظر آئے میں پیچھے رک گیا چڑتے ہوئے نظر آئے میں پیچھے رک گیا میری جیب میں چاکو تھا میں نے شور مچانے کی وجہ یہ بہتر سمجھا کہ انہیں اندر موقع پر پکڑوں گا میں شور مچاتا تو یہ بھاگ جاتے یہ اندر آگئے تو ذرا وقت بعد میں بھی دیوار پر چل کر اندر آگیا اور اس برامدے میں چھپ کر انہیں دیکھنے لگا اندھیرے میں اچھی طرح نظر نہیں آتا تھا میں اس دیوار کے ساتھ ساتھ سرکتا یہاں آگیا وہ چاکو جیب سے نکال کر کھولا اس کی آواز پر اس کے ایک ساتھی نے پیچھے دیکھا اندھیری راتوں کی وجہ سے میں ٹارچ اپنے ساتھ رکھتا ہوں میں نے ٹارچ روشن کر کے اس آدمی پر ڈالی تو اسے پہچان لیا وہ گنجہ بدماش تھا گنجہ عمر حیط نے کہا اسے تو میں جانتا ہوں وہ تو نامی گرامی مجرم ہے جی اور وہ اس مستانے کا یار ہے مرین نے کہا اسے کون نہیں جانتا وہ بھاگ گیا ہمیں بھول گیا تھا اس نے پہلے جا کر ڈیوڑی کا باہر والا دروازہ کھولا تھا یہ آئے دیوار کے اوپر سے تھے اور اپنا کام کر کے دروازے سے نکلنا چاہتے تھے وہ تو بھاگ گیا میں نے اس سائن کو نہ جانے دیا آگے آپ نے دیکھا ہے میں نے کیا کیا ہے اس نے فرش پر بیٹھے ہوئے مستانے کی کمر پر لات مارتے ہوئے کہا بول اوئے نقش بندی کیا میں تیرے ساتھ تھا میں نے چوری نہیں کی کچھ بھی نہیں کیا مستانے نے گل گل آ کر کہا آپ بخش دو کہو تناکی لکیریں نکالوں گا پولیس آ رہی ہے منیر نے کہا ہم اسے کہیں گے کہ تمہیں بخش دے چھوٹا تھانے دار ایک ہیٹ کانسٹیبل اور دو کانسٹیبلوں کو ساتھ لیے آ گیا اس نے مستانے کو غور سے دیکھا ہیٹ کانسٹیبل نے بھی دیکھا یہ تم ہو مستانے سائن اے سائن نے کہا اور اپنی ناک پر ہاتھ رکھ کر اور پیچھے ہٹ کر بولا بدبخت نے کتنی چسپی ہوئی ہے اس کے ساتھ گنجا بھی تھا منیر نے کہا وہ بھاگ گیا ہے پکڑ لیں گے اے سائن نے کہا اسے بھی پکڑ لیں گے اس نے منیر سے پوچھا تم یہاں کیسے آئے یہ بھی میرا ساتھی ہے مستانے نے کہا بکواس کرتا ہے امرہ حیات نے کہا منیر کی آواز پر میری آنکھ کھلی تھی میں نے باہر کی بطی جلائی تو دیکھا کہ منیر نے چاکو کی نوف اس کی تھوڑی کے نیچے رکھی ہوئی تھی اے سائن نے منیر کا بیان لیا منیر نے وہی بیان دیا جو وہ امرہ حیات کو دے چکا تھا اے سائن نے امرہ حیات کا الگ اور نصیمہ کا الگ بیان لیا باہر جا کر ٹارٹ کی روشنی میں وہ جگہ دیکھی جہاں سے منیر چڑھا تھا اور اندر آیا تھا اس نے مستانے اور گنجے کو دیوار سے اوپر چڑھتے نہیں دیکھا تھا اس کا خیال تھا کہ وہ اسی راستے اور چڑھے اور اندر آئے ہوں گے مستانے کی جامت تلاشی میں اس کے نیفے سے خنجر نکلا اے سائن نے ہیٹ کانسٹیپی سے کہا کہ وہ گنجے کو ڈھونڈے اور اسے تھانے لے چلے اے سائن نے مزید جو کارروائی کرنی تھی وہ کی اور نصیمہ کی سوا باقی سب کو تھانے لے گیا ہیٹ کانسٹیپی اس وقت گنجے کو ساتھ لیے تھانے میں آیا جب صورت طلوع ہو چکا تھا منیرہ بھی موجود تھا کیونکہ مستانے نے کہا تھا کہ منیر اس کے ساتھ تھا مستانہ تجربہ کار مجرم تھا لیکن تھانے والے اس سے زیادہ تجربہ کار تھے انہوں نے گنجے کو الگ لے جا کر کہلوا لیا کہ منیر اس کے ساتھ نہیں تھا اور یہ بھی کہ وہ اور مستانہ ڈکیتی کی نیت سے عمر حیات کے گھر میں داخل ہوئے تھے گنجے کا ریکار تو اسی تھانے میں تھا مستانے کے مطالق پتہ چلا کہ وہ کسی اور علاقے کا جرائم پیشہ تھا اور کچھ عرصے سے یہاں آ کر آباد ہوا اور نقش بندی بن گیا تھا دیکھتے ہی دیکھتے وہ عورتوں میں پہنچ والا سائم بھی بن گیا تھا کیس عدالت میں چلا گیا ملک عمر حیات منیر کا ممنون تھا وہ منیر کو اپنے گھر لے جانے لگا منیر عمر حیات اور نصیمہ سے کہتا تھا کہ مستانہ اور گنجہ عمر حیات کو قتل کرنے آئے تھے اور بچے کو اغوا کرنے اور انہوں نے نصیمہ کو بہت خراب کرنا تھا یہ چھوٹا سا قصفہ تھا پہلے روز ہی گھر گھر اور بچے بچے تک کو یہ پتہ چل گیا کہ رات کو عمر حیات کے گھر چور آئے تھے اور انہیں منیر میں پکڑا آیا ہے عمر حیات کا گھر ایک بار پھر لوگوں کی دلچسپی کا مرکز بن گیا اور لوگ ایک بات سن کر دو اور اسی طرح سے اور ملا کر اس واضحات کو دلچسپ سنسلی خیز اور پل لطف بنانے لگے ساہی مستانہ چور نہیں ہو سکتا مستانہ کی معتقد عورتیں کہتی تھی نصیمہ کی گھر پر اللہ کی مار ہے جیسی مار تھی بیسی بیٹی نکلی پہلے اس نے پہلے اس کے گھر غیب سے پتھر گرتے اور کپڑے اور نوٹ جلتے رہے اب چور آنے لگے ہیں اور دیکھو بچارے ساہی کو پکڑوا دیا ارے منیر کو تم نہیں جانتے کئی لوگ کہتے تھے عورتوں کا شکاری ہے ماں واپ نے شہزادہ بنا کے رکھا ہوا ہے کوئی اس کے سامنے کہہ بیٹے کہ تیرا بیٹا آوارہ ہے تو باپ گلے پڑ جاتا ہے کوئی بھلا آدمی اس کے ساتھ مہنی لگاتا ساہ بات ہے جی کچھ لوگ کہتے تھے ملک عمر کو تو اپنے گھر اور اپنی عزت کا کچھ خیال ہی نہیں اس کی بیوی اور منیر کی یاری بڑے عصے سے چل رہی ہے سب سے زیادہ حیران نصیمہ کی ماں تھی اس نے اس واقعے کے تین چار روز بعد منیر کو اپنے گھر بلایا اور اسے الگ کمرے میں بٹھا لیا یہ تو نے کیا کیا منیر نصیمہ کی ماں نے اس سے پوچھا میں تو کوئی اور ہی خبر سننے کو بیتاب تھی یہ بھی استادی ہے خالہ منیر نے کہا میں گیا تو اسی کام کے لیے تھا لیکن وہاں مستانہ مل گیا اس کے ساتھ گنجا بدماش تھا وہ بھی وہاں اسی ارادے سے گئے تھے جو میرا تھا انہوں نے اب یہ کہہ دیا ہے کہ وہ ڈکیتی کی نیت سے گئے تھے لیکن مجھے شک ہے کہ وہ ملک عمر کو قتل کرنے گئے تھے مجھے کل ہی ملک عمر نے بتایا کہ اس نے مستانہ کو دھوکے میں ایک رات اپنے گھر بلا کر اپنے آدمیوں سے بہت پٹوایا تھا وہ کہتا تھا کہ مستانہ نصیمہ پر بری نظر رکھتا تھا اور خالہ ملک عمر کہتا تھا کہ مستانہ کو تم نے نصیمہ کے پیچھے ڈالا تھا وہ تو صاف کہتا ہے کہ نصیمہ کی ماں بدماش ہو رہت ہے بدماش تو اس کی اپنی ماں تھی نصیمہ کی ماں نے جوابی بار کے طور پر منیر کو عمر حیات کی ماں کے دو تین قصے سنا دیئے پھر کہنے لگی تم نے کچھ نہیں کیا منیر میں تو کہتی تھی کہ صبح اٹھتے ہی خبر سننگی کہ ملک عمر حیات مر چکا ہے میں نے ملک عمر کی حویلیو میں ان دونوں کو دیکھا تو میرا راستہ بند ہو گیا منیر نے کہا وہ اس کمرے کے قریب پہنچ گئے تھے جس میں تم نے مجھے بتایا تھا کہ ملک سوتا ہے میں مہا سے نکلنے کی کوشش کرتا تو انہیں پتا چل جاتا اور وہ مجھے پکڑ لیتے مگر وہ بارداد کر کے نکل جاتے تو میں پکڑا جا سکتا تھا میرے دماغ میں ایک اور بات آگئی میں نے سوچا کہ اس کی وجہ میں خود فس ہوں میں پیچھے سے انہیں جا پکڑتا ہوں میری چال کام آگئی اور میں نے ملک عمر اور نصیمہ سے کہا کہ میں ان دونوں کو اندر آتے دیکھ چکا تھا اور میں انہیں ان موقع پر پکڑنے کے لیے دیوار پھان کر اندر آ گیا ہوں تو اس سے تجھے کیا ملا اب ملے گا منید نے جواب دیا ملک عمر مجھے اپنے گھر لے جاتا ہے نصیمہ مجھ پر بہت خوش ہے ابھی نصیمہ کے ساتھ اکیلے بات کرنے کا موقع نہیں ملا نصیمہ کو یقین ہے کہ مستانہ اور گنجہ اسے اٹھا لے جانے کو آئیت ہے ملک کے گھر میں میرا آنا جانا ہو گیا ہے اب نصیمہ کے دل میں ملک عمر کی نفرت پیدا کروں گا اس کے دل میں اتنا زہر بھر دوں گا کہ وہ ملک کا جینا حرام کر دے گی اور ملک اسے طلاق دے دے گا سن منید نصیمہ کی ماں نے کہا یہی طریقہ آزمہ کے دیکھ اگر تجھے کامیابی نہ ہوئی تو میں تجھے ایک اور طریقہ بتاؤں گی وہ کیا ہے میں ایک عورت کو استعمال کروں گی نصیمہ کی ماں نے کہا تجھے ساتھ رکھوں گی یہ عورت عمر حیات کے ساتھ لگی ہوئی ہوگی اور یہ کام تیرا ہوگا کہ نصیمہ کو یہ منظر دکھا دے پہلے مجھے اپنا طریقہ آزمہ لائن نے دیکھا لہ اس کے باوجود اس شخص سے خوشیار رہنا حسنین کازمی نصیمہ سے کہہ رہا تھا میرا خیال تھا کہ ملک صاحب گھر ہوں گے لیکن وہ اپنے کام سے نکل گئے ہیں چلو یہ بھی اچھا ہے وہ گھر نہیں ہیں انہیں بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تم لوگوں پر صفلی عمل اسی شخص منید نے کرایا تھا تم نے ملک صاحب کو بتایا تو نہیں نہیں نصیمہ نے جواب دیا کئی بار خیال آیا ہے کہ بتا دوں جب تک میں نہ کہوں نہ بتانا حسنین کازمی نے کہا اب اگر بتاؤ گی تو ملک صاحب نہیں مانیں گے کیونکہ منید نے تم لوگوں پر بہت بڑا عسان کیا ہے جس طرح تم نے مجھے سارا باقیہ سنایا ہے کہ اس طرح منید ان خطرناک مجرموں کو پکڑنے ان کے پیچھے گیا تھا یہ سن کر تو میں بھی یہی کہوں گا کہ منید نے تم لوگوں کی عزت جان اور مال پر اپنی جان کی بازی لگا دی تھی وہ دونوں اسے وہیں قتل کر سکتے تھے پھر بھی نصیمہ اس شخص سے ذرا دور رہنا اگر میرے پاس یہ علم نہ ہوتا تو میں بھی منید سے متاثر ہو جاتا یہ اس علم کی برکت ہے کہ میں لوگوں کے دلوں کا بھیج جان لیتا ہوں ملک صاحب نے تو اسے اپنا پکا دوست بنا دیا ہے نصیمہ نے کہا تم محتاط رہنا خسنین کازمی نے کہا اس کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا لیکن اسے مخلص اور درد مند نہ سمجھ لینا اس شخص پر شیطان کا قلبہ ہے ہاں کازمی صاحب نصیمہ نے ہستے ہوئے کہا آپ نے بتایا نہیں تھا کہ میرے ہاتھ کے لکیروں میں کیا دیکھا تھا غصہ خسنین کازمی نے کہا تمہارے اندر ایسا غصہ بھرا ہوا ہے جیسے بارود خانے میں بارود بھرا ہوتا ہے تمہارا ہاتھ دیکھ کر میں ڈر اسی لیے گیا تھا اس بارود خانے میں ذرا سی بھی چنگاری گر پڑی تو بہت بڑا دھماکہ ہوگا تم جانتی ہو جہاں دھماکہ ہوتا ہے وہاں کیسی تباہی ہوتی ہے پھر مجھے کیا کرنا چاہیے سبر اور تحمل حسنین کازمی نے کہا کبھی غصہ آ جائے تو اس پر فوراں قابو پا لیا کرو حسنین کازمی نے بڑی سنگین اور خطرناک بات ہنس کر گول کر دی وہ نصیمہ کو نہیں بتانا چاہتا تھا کہ اسے جب غصہ آئے گا تو اس کی صورت میں وہ کیا کرے گی اور اس پر قابو پا سکے گی یا نہیں اور غصے سے قتل یا خودکشید تک اسے پہنچا دے گا